ہم سکیجلنگ پولیسی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے راؤنڈ راوبن اس سکیجلنگ پولیسی کے اندر ایک ٹائم سلائس ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹائم یونٹس و 9س ملیسیکنڈ کچھ بھی اس کا جنگیٹ ہو سکتا ہے تو ٹائم یونٹس کا زوم کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹائم سلائس ہے اب ٹائم شیرنگ ہو کی کنٹرول ایک پروسس کو ملے گا اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر ہوگا کنٹرول لے کر دوسرے کو دیا جائے گا اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر ہوگا اور کنٹرول لے کر تیزرے کوئنٹ سو آن سو فور اور ریڈی کیو میں سے فرنٹ سے ریموو کیا جائیں گے پروسس سکیجولنگ کے لیے جن کو سی پیو سائن کرتا ہے اور جب کنٹرول کسی پروسس سے لیا جائے گا تو اس پروسس کو اس کے پی سی بی کو کیو میں انسٹ کر دیا جائے گا فرام بیئر اب ہم تین پروسس لے لیتے ہیں پروسس بی ون بی ٹو 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 کیون میں یہ اس طرح انسٹڈ ہے کہ سب سے پہلے پی ون ہے پی ون فرنٹ پہ ہے ٹن پی ٹو ٹو پی ٹی پروسس سکیجولنگ پلسی ہے ٹایم سلایس ہے ٹایم انٹس یعنی کہ ہر پروسس کو ٹایم انٹس کا ٹایم سلایس ہے لارت ہوگا یہ اس کا سی پیو بست ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے اسے سی پیو چاہیے ٹایم اس کا گیم چارٹ بنا کے دیکھتے ہیں پروسسیز یہاں پر آ جائیں گے پروسس ٹایم کیونکہ پی ون فرنٹ پہ ہے کیونکہ تو اس لیے پی ون کو سب سے پہلے کنٹرول ملے گا تو پی ون کو کنٹرول ملا پی ون کے ایکزیگیشن سٹارٹ ہو گئی ڈکی اب پی ون اگر ایو کال کر لیتا ہے یا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر تو اسے کنٹرول لے لیا جائے گا ٹائم سلایس ایکسپائر ہونے سے پہلے لیکن ان کےس کے اگر ایو کال کرتا ہے اور نہیں ایو کال کرتا ہے اور نہیں ہی ترمیلیٹ ہوتا ہے تو پھر ٹائم سلایس جیسے اس کا کنٹرول لے لیا جائے گا اب ٹائم سلائس کو ٹائم کونٹم بھی کہتے ہیں اور وہ ہے فور اس کا مطلب ہی بننے فور ٹائم یونٹس تک ایکزیکیوٹ ہونے ہیں رو پلس فور فور پر اس کا ٹائم سلائس اوبر ہو گیا کنٹرول اس سے لے لیا گیا اور اس کو کیوں کے میں نے بریر سے انسٹ کر دیا اب کیوں کی حالت یہ ہے کہ پی ٹو ہے فرنٹ پہ پی ٹی اور پی وان اب کیوں کی ملا پی ٹو کو اب پی ٹو 3 ٹائم یونٹس کے باد کمپلیٹ ہو رہا ہے تو 4 پلس 3 is 7 7 پہ پی ٹو کی ایکزیکیوشن کمپلیٹ ہو چاہتی اب کیوں کی پلس پی ٹی کو اور 7 پلس 3 is 10 10 پہ پروسس پی ٹی بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر اور پروسس ہوتے تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ان کو بھی ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اب کنٹرول ملا پی وان کو 18 تک پھر ٹائم سلائس اوور ہوا اب ایک ہی پروسس ہے تو اس بہو ہی ایکزیکیوٹ ہوگا پھر کنٹرول ملا پی وان کو پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوا 18 تک جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا پی وان کو ہی کنٹرول ملتا رہے گا اگر پی وان کو کنٹرول ملا تک جی ٹرمیلیٹ ہوا کمپلیٹ ہوا یہ نہیں ہوا پھر کنٹرول ملا پی وان کو تو یہ 26 تک کیا ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور پھر پی وان کو کنٹرول ملا اور یہ 30 تک کیا نو میرا خلال کمپلیٹ ہو چکا ہے جی یہ تو اس کا آ گیا کینٹ چار اب اس کا ویڈ ٹائم کیلکیٹ کر سکتے ہیں کر یہاں پر میں ویڈ ٹائم کا ہوں ویڈ ٹائم ویڈ ٹائم ویڈ ٹائم ویڈ ٹرن رونگ ٹائم پی وان نے کتنا ویڈ کیا جیتا ہے پہلی بار تو زیرو ٹائم مینٹ کے پر اس کے پار سکس ٹائم مینٹس ویڈ کیا ایکچولی پی وان نے فور سے ٹین تک ویڈ کیا ہے فور سے ٹین تک ویڈ کیا ہے پی وان نے سکس ٹائم مینٹس ویڈ کیا ہے سکس ٹائم مینٹس ویڈ کیا ہے پی ٹو نے کتنا ویڈ کیا پی ٹو کو کنٹرول ملا فور پہ آفیلی بل تھا وہ زیرو پہ تو فور ٹائم مینٹس پی ٹو نے ویڈ کیا ہے اور پی ٹی کو کنٹرول ملا سیون ٹائم مینٹس کے اوپر جبکہ وہ آفیلی بل زیرو پہ تھا تو سیون اب یہاں پہ اس کا ایوریج ہم گذر لیٹ کرنے تو ایوریج آج دی لی ایوریج ویڈ ٹائم یوری این جانس ویڈ کیا ہے تو 10 is the تو turnaround time on average مارے پاس آ گیا 15.6 اگر اس scheduling policy کو باقی scheduling policies سے compare کیا جائے تو wait time آپ کو یہاں پر worse ملے گا turnaround time بھی worse ملے گا اگر cpu یوٹیلیزیشن دیکھے جائے تو وہ بھی اس کی زیادہ ہے کیسے اس پہ every four time units اور every time slice جو بھی time slice ہے context switch ہوتا ہے اور context switch overhead ہے ابھی ابھی تک ہم نے overhead نہیں دیکھا تھا ہم نے ایک لی comparison کرنا تھا تو ایک دفعہ control تو سب کو ملنا ہے لیکن ہی یہاں پر چونکہ جو every time slice every four time units context switch ہوتا ہے یہاں پر چونکہ یہاں پر چونکہ ابھی یہاں پر overhead بھی discuss discuss کریں گے okay time slice is four time units اور اگر میں کہتا ہوں کہ overhead is the same amount of time it is also the four time units تو پھر میں یہاں پر یہاں پر آپ calculate کریں کہ دیکھیں یہاں پر control ملا میں overhead بھی add کر رہا ہوں this is the overhead جتنا time slice ہے اتنا ہی میں overhead کر رہا ہوں four time units c context switch time یعنی کے ساہیر ہے جبکہ ایک process سے control لیا جاتا ہے تو scheduler invoked ہے scheduler select ready process کو dispatcher کے والے کھر دیتا ہے dispatcher actual context سوچ کرواتا ہے یعنی کے registers کے contents کو saver store کرواتا ہے اب میں overhead بی اٹ کر دیا چاہیر 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 مجھے بتائیں کہ CPU utilization کتنی ہوگی یعنی کی جو user processes ہیں جو actual processes ہیں ان کے execution time کتنا ہے ان کی اور system processes کی ratio کے that is the CPU time that is the CPU utilization 50% time آپ دے رہے ہیں user processes کو اور 50% time system processes کو دے رہے ہیں ہر second میں سے half second means 500 millisecond user processes کو بلرہے اور remaining time system process کو تو ہم صرف user process کو دی our time کاؤٹ کرتے ہیں that is half of the total time means 50% پر آپ کی CPU utilization ہے CPU utilization 50% ہے کیسے چتنا time user process کو execute ہونے کے لئے مل رہے exactly اتنا time ہی system process لے رہے ہیں یعنی کہ اتنا ہی overhead ہے یہ جو میں ریڈ میں مارک کیا ہو ڈی اگر میں سی پی لائزیشن کو انکریز کرنا چاہتا ہوں رہے ہیں تو ٹائیمر اپنا کام کر رہے ہیں ٹائیمر کو نہیں بتا کسی انگل پروگرام ہے یا مل پروگرام سے اور اس کے علاوہ ہوتا ہی ہے کہ کرنل نے اپنے کچھ پینڈنگ تاس بھی پرفارم کرنے رہے ہیں آپ کی جو یہ ٹائیمر ہے پہ پہ یہ بھی تو اپڈیٹ کرنے اگر ایک پروسس کا سی پی اگر ٹین سیکنڈ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی پروسس اگزی کیوٹ ہوتا رہے اور ٹین سیکنڈ تک یہ ٹائیم بھی اپڈیٹ نہ ہو اور جو پینڈنگ کام ہے آپ نے کوئی ڈیوائیس انسرٹ کی یو ایس پی لگائی تو وہ بھی ڈیٹیک نہ ہو کوئی اس کا مطلب تو یہ ہی ہے نا کہ آپ ریڈنگ سیسٹم کو کنٹرول نہ ملے اگر ایک پروسس بھی رہ گیا تب بھی ٹائیمر انٹرپ ٹائیمر انٹرپ فکسڈ انٹرول کے بات انٹرپ کرتا رہے گا اور کنل کو کنٹرول ملتا رہے اگر کنل کو کنٹرول نہ ملے تو پھر آپ ایک نیا پروسس کریئیٹ کیسے کریں گے یعنی بھی تب آپ ڈیسٹ ٹوپ پر کسی آئیتن کی اوپر اور وہ لوڈ ہونا شروع ہوتا ہے اگر کنٹرول نہیں ملے گا درمیان میں کسی آئیکن کے پر ڈبل کلک کر بیٹھے رہے جب کنٹرول ملے گا تب ہی لوڈ ہونا شروع ہو گا تو کرنل کو بھی فکس انٹرول کے بات کنٹرول چاہیے اس نے بھی اپنی کچھ ٹاس پر فارم کر تو ایک یوزر پروسسس بھی ہو تو تب بھی ٹائم ور انٹرپس آئیں کے آور ہی تب بھی ہے کنٹیکس سوچ تب بھی ہو گا تو اس لئے یہاں بھی بنیشو کیا ہو پی ون کے پاس کنٹرول تھا دبارہ پی ون کو دیا تو کنٹیکس سوچ کرنے کی ضرورت تھی بتائیں نا پی ون کے پاس پہلے کنٹرول تھا بعد میں بھی پی ون کو دیا گیا تو یہ درمیان آور ہیڈ کی ہو ہے کنٹرول درمیان میں کرنل کے پاس کرنل نے اپنی کچھ پینڈنگ ٹاسک پر فارم کی جو بھی پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس دوران اگر یوزر نے کسی پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کمانڈ ڈی وی آئی یا کسی آئیکن پر ڈبل ٹک کی ہے تو وہ بھی لوڈ ہون ہے میموری میں آپ یہ سمجھیں کہ کرنل بھی از پروسس ہی رن ہو رہا ہے کرنل کو بھی کنٹرول چاہیے تو ہوتا ہی ہے کہ پی ون سے کنٹرول پی ٹو کو شفٹ ہوا پی ون سے کرنل کے پاس گیا اور کرنل سے پی ٹو پروسس کے پاس آیا پی ٹو سے وہ کرنل کے پاس گیا اور پی ٹو پروسس کے پاس آیا پھر کرنل کے پاس گیا اور پی ون پھر کرنل پی ون کرنل پی ون اگر ایک پروسس بھی رہ گیا تو ٹائم سلائس تب بھی ایک سپائر ہوگا ٹائمر انٹرپ تب بھی آئے گا کنٹرول رننگ پروسس سے لے کرنل کو دیا جائے گا کنٹرنل وہ واپس آتے ہیں اگر آور ہیڈ کانٹیکس سوچ آور ہیڈ جس کے اندر سکیجولر اور کانٹیکس سوچ ٹائم میں وہ آور ہیڈ اور ٹائم سلائس یعنی کہ ایگزیکشن ٹائم سیم ہو جائے تو سپی سپی اگر ہم سپی ایگزیشن کو اندریس کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آور ہیڈ کو کم کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ایک حد تک کم ہو سکتا ہے اپٹی مائز ایک حد تک ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹائم سلائس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں ہم ٹائم سلائس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں اگر آور ہیڈ ون ٹائم یونٹ ہے اور ٹائم سلائس میں ٹائم یونٹ رکھوں تو سپی ایوٹیزیشن کیا ہوگی مینز ٹی پرسنٹ آب ٹائم سپی آب تین پرسنٹ آب ٹائم سکیجوڈر یا سسٹم ساپیٹس کو مل رہے یعنی ٹین پرسنٹ آور ہے تو سی پی ایوٹیزیشن نائنٹی پرسنٹ پر چلی جائے جائے تو دون دکا جی آپ کی مرضی آپ جتنا کم کر جتنا کم کرنا چاہتے ہیں اتنا کم کرتے ہیں ٹائم سلائس ٹائم سلائس کو کم کرنے سے خیدہ ہوگا لیکن سی پی ایوٹیزیشن افیکٹ ہوتی اگر سی پی ایوٹیزیشن کو انگریز کرتے ہیں تو آپ کو ریشو مینٹین کرنی پڑے گی بیٹوین آور ایڈ ٹائم سلائس فالو کر رہے ہیں آپ لوگ ٹائم سلائس اتنا رکھیں کہ آور ہیڈ اس کا ٹین پرسنٹ رہ جائے تو آپ اتنا کم کر سکتے ہیں کہ آور ہیڈ ٹین پرسنٹ رہ جائے اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتے تو اب سی پی ایوٹی لائزیشن نائنٹی پرسنٹ پر رہے گی اگر آپ نے ایکول کر دیا ٹائم سلائس کو آور ٹائم سلائس کو کم کرنا شروع کرتے سی پی یوٹی لائزیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی تو ٹائم سلائس کو اتنا رکھنا ہے کہ آور ہیڈ اس ٹائم سلائس کا ٹین پرسنٹ ہو تاکہ سی پی یوٹی لائزیشن نائنٹی پرسنٹ یہ بات پرسنٹ سلائس اگر کہتا ہوں کہ اوہرہیڈ ہے اوہرہیڈ ہے اوہرہیڈ ہے میں کہتا ہوں کہ اوہرہیڈ ہے وہ ون ٹائم یونٹ ہے تو جو ٹائم سلائس ہے وہ ہم تقریباً نائن رکھ لیں تو سیپی اوٹیلائزیشن نائنٹی پرسنٹ ہو جائے گی اوہرہیڈ ہے ویڈ ٹائم مل رہا ہے ٹائم ٹائم بھی برس مل رہا ہے اوہرہیڈ بھی ہے اس میں سیپی اوٹیلائزیشن بھی پیکٹ ہو رہی ہے چلیں اس کو تو ہم آورکم کر سکتے ہیں ریشوز کا اجسٹ کر کے کہ ٹائم سلائس اتنا رکھتے ہیں کہ وہ آورہیڈ اس کا ٹین پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو ٹائم 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 � لیکن پھر بھی ہم اس سکیجولنگ پالیسی کو پریفر کرتے ہیں دوسروں پر کیوں؟ سر وہی ریزن ہے میرے حال سے کہ جو اگر کوئی پروسس انپوٹ آؤپوٹ کال کرتا ہے تو اسے ٹائم فلیس اوور ہونے بھی ہیں پھر باس اس کا کام ٹیکسٹو سوچھ ہوگا نا باقی پروسس بھی چلتے رہے ہیں یہاں پر ایک نیا کرٹیریہ ہے that is the response time جو پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا response time وہ time ہوتا ہے جب first time کسی process کو CPU ملتا ہے that is called the response time first time اگر میں first come first serve سے execute کرتا to P3 کو جب P2 کی بغم بات کروں تو P2 کو control کب ملتا 24 پر جا کر 24 time units پر ملتا یہاں کب مل رہا ہے P2 کو 4 پہ اور P3 کا ہے 7 تو اگر average point out کی جائے تو this is average تو response time ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب multi tasking multi user multi tasking operating system ہوتا ہے وہاں پہ response time matter کرتا ہے ہماری وہاں پہ preference response time ہوتی ہے اور ترنر آران ٹائم تو مام یوزر کو لگے کہ ان کے پروسسیز پرالل میں اگزیکیوٹ ہو رہے ہیں لیکن ایکچلی ان کے درمیان ٹائم شیرنگ ہو رہی ہو گی ہے کہ اگر آپ کی ٹائم کی پیٹھ کرتا ہے آپ کی مڈیا پلیر بھی اپن کی ہے آپ نے آپ کی براؤزر اپن کیا ہے آپ کو ٹائم شیرنگ ہو رہی ہے آپ نے آپ کی ٹائم شیریف ہو رہے ہیں لیکن یوزر کو لگا ہو کہ سارے پیرلل میں اگزیکیوٹ ہوں کیونکہ ملٹی پروسسنگ تب ہی ہوگی جب ملٹیپل کورس یا ملٹیپل پروسسر ہوں گے اگر ایک سی پیو لگا ہے اور سنگل کور ہے تو دین ملٹی ٹاسکنگ ہی ہوگی ہے ملٹی پروسسنگ نہیں ہوں گے تو رسپونس ٹائم کی بیس پر ہم اس سکیدولنگ پروسسی کو پیٹر کرتے ہیں ہی ہاتھ کو پروبیمت کو تایم انگل سکیدولنگت کی بیروبی کرے فیان سکر ہے تھا خریجو آپ نے ریشو بتائی ہے ہے کہ ٹوٹل ٹائم کن نائنٹی پرسنٹ ٹائم سلائس ہو ٹین پرسنٹ ہو ہے وہ آبراہٹ ہو اوکے تھروپوٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ تھروپوٹ اب میں جب بتائیں کہ افیکٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو کوٹ ہوتا کیا ہے نمبر آف پروکسیز کمپلیٹڈ پر انہر ٹائم تو یہاں پہ تو سب کو ٹائم مل رہا ہے لیکن کمپلیٹ سب لیٹ ہو رہے ہیں ٹرن اراؤن ٹائم جاتا ہے یہاں پہ next scheduling policy ہمارے multi-level queues نظر آرہی ہے سکرن یا سر اوکے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ریڈی سٹیٹ کے اندر ملٹیپل پروسیز ہوں گے تو مہا پہ کیو مینٹین کرنا پڑے گا ابھی تک ہم نے بات کی تھی کہ ایک ہی ریڈی کیو ہے ایکچولی ایک نہیں ہوتا ملٹیپل ہوتے ہیں ملٹیپل ہو سکتے ہیں ایک کیو ہونا ضروری نہیں ہے ملٹیپل کیوز ہو سکتے ہیں تو یہاں پر سکیجلنگ جو پالیسی ہوگی ملٹی لیول کیو سکیجل ہوگی اب ہم بیس دون دے تائپ آف دے پروسیز ہم رسپیکٹیو کیو کے اندر پروسیز کو انسرٹ کریں ہمارے پاس ملٹیپل کیوز ہیں ہم ان کی اس طرح کر لیتے ہیں ہمارے پروسیز کو انسرٹ کریں ہمارے پروسیز کو انسرٹ کریں سکتے ہیں بیس دون دور کے بعد آیو بسٹ آتا ہے ہمارے پروسیز کو انسرٹ کریں ہے یا کوئی بیچ پروسیس ہے جس نے انپوٹ بھی جس کا کوئی انپوٹ نہیں ہے جس اس نے پروسیسنگ کرنی ہے یا ایک اور لیئر بن جاتی ہے سٹوڈنٹ پروسیس تو ہر ٹائپ کے پروسیس کے لیے سپریٹ کیو ایجزسٹ کر رہا ہے جو پہلا کیو ہے اس کی ہائیس پرارٹی ہے اور لاسٹ کیو کی لویسٹ ہے اور باقیوں کی اکارڈنگ لی ہے اب یہاں پر سسٹم پروسیس اگر موجود ہیں اس کیو کی جو پریورٹی ہے وہ ہائیسٹ ہے جب تک ہائیس پریورٹی کیو کے اندر کوئی پروسیس موجود رہے گا تو لوئر پریورٹی کیوز میں سے کوئی پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا یہ بات سمجھ آئیے پریورٹیز ڈیفائن کرتی ہیں ہائر پریورٹی کیو میں اگر کوئی پروسیس موجود ہے تو لوئر پریورٹی کیو سے کوئی پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا اگر ایک بھی سسٹم پروسیس یہاں پر اگزیسٹ کر رہے تو انٹریکٹیو پروسیس کے کیو سے یا انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیس یا بیچ پروسیس یا شرین پروسیس کے اندر سے کوئی بھی پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا اسی طرح اگر سسٹم پروسیس کے اندر کوئی پروسیس موجود نہیں ہے اور انٹریکٹیو پروسیس کے اندر کوئی پروسیس موجود ہے تو اس کو کنٹرول ملے گا اور جب تک انٹریکٹیو پروسیس کیو ایمٹی نہیں ہو جاتا انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیس کے اندر سے کوئی بھی پروسیس ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا and so on in short کہ ہائر پروسیس کیو کے اندر اگر ایک بھی پروسیس موجود ہے تو لوور پروسیس کیو میں کوئی پروسیس ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا یہ بات سمجھائیں دوسری بات کوئی بھی پروسیس رن ٹائم پہ اپنی پروسیس کیوٹی کو چینج نہیں کر سکتا کوئی بھی پروسیس رن ٹائم پہ ایک کیو سے دوسری کیو میں نہیں جا سکتا اس سکیجلنگ پولیسی کی بات کروں ملٹی لیول کیو سکیجلنگ کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی پروسیس رن ٹائم پہ ایک کیو سے دوسری کیو میں شفت نہیں ہو سکتا اب اس سکیجلنگ پولیسی میں کیا چیز ایمپورٹنٹ ہے نمبر آف کیوز کتنے ویری کر سکتے ہیں یہ تو ایک زی اقزامپل میں نے شو کیا کہ یہاں پہ 5 کیوز ہیں اور کچھ سسٹم پروسیس کے لئے انتریکٹر ویڈیٹنگ بیچ سکیجلنگ پروسیس یہ توم نے ایک ایک اقزامپل لی ہے ایک چو لی ملٹی لیول کیو سکیجلنگ کے اندر آپ نے دے تھاں کہ نمبر آف کیوز کتنے کس کیو کی کیا سکیجلنگ پولیسی ہے ضروری نہیں ہے سب کی سیم اب دیکھیں پہلی تین جو ہیں ان کی رانگ رابن ہو سکتی ہے بیچ پروسیز میں نارملی پرسٹ کم فرسٹ سرفڈ ہے سٹوڑن پروسیز میں کچھ بھی ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے پولیسی کچھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اپنی پولیسی ہے تو نمبر ون نمبر آف پروسیز کے ہیں نمبر آف کیوز کتنے جو چیزیں یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں نمبر آف کیوز کتنے کس کیونکہ کیا سکیجولنگ پولیسی ہے کیا پرارٹی لیول ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ تین پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں تو اگر دو کیوز ہوں گے سیپ تو دونوں میں ڈیفرنٹ سکیجولنگ پولیسی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے فرسٹ کیو میں راؤنڈ رابن ہو سیکنڈ میں فرسٹ کم فرس سرفڈ ہو پہلے کیونکہ پرارٹی ہائی ہو دوسری کیلو ہو یہ بات کلیر ہوئی اب یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں تین جو پوائنٹس میں نے بتایا ہے پلس اس کیلو لگ پولیسی کندر وہ ایپ بی پروسسس رن ٹائم پہ دوسرے کیو میں شفٹ نہیں ہو سکتا یہ تکے کوئی بات ہی نہیں ہے ترمیان میں ایک کیو سے دوسرے کیو میں نہیں جا سکتا وہ جس کیو میں انسلٹ ہوئا ہے وہ اسی میں رہے گا دوسرے کیو میں سکتا ہے یہ بات کلیر ہوئی ہے یہاں تک بتائیں کچیز کچیز کلیر نہ ہوئی ہے کچیز ہم ساتھ سٹارویشن بھی آئی گی سٹارویشن مینز کسی پروسسس کو کنٹرول نہیں مل رہا سٹارویشن بھی آئی گا اب سٹارویشن پریورٹی سکیجلنگ میں بھی تھی جو لاس لیکچر میں نے دیکھا وہاں بھی پریورٹی سکیجلنگ کی اور وہاں بھی سٹارویشن کی تو یہاں پر سٹارویشن کو کٹر کرنے کے لیے میں نے کہا جی اکراؤس تکیوز راؤنڈ راو بین امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹائم شیرنگ کر باتے ہیں یعنی کہ جو ٹوٹل ٹائم ہے اسے کچھ اس طرح ہم ڈسٹریبویٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ٹائم ہنڈر پرسند ہے تو ٹوٹی پرسند ٹائم اس کو مل گیا اور اور دن ٹوٹی پرسند ٹائم ہم نے اس کو دے دیا اور ففتین پرسند ٹائم ہم نے ٹریکتر ٹائم قوسیز کو پرسند ٹائم ہم نے بیچ پوچس کو دے دیا اور رمائننeries ٹن پرسند ٹائم cool اب سی پیو ٹائم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے امان کیوز اب 40% سی پیو ٹائم ملے گا سسٹم پروسیس کو 20% ملے گا پروسیس کو 15% ڈیٹن پروسیس کو 15% ڈیٹن پروسیس کو 10% ڈیٹ پروسیس کو اب سب ایکزیکیوٹ ہو رہے ہوں گے لیکن کسی کو زیادہ ٹائم مل رہے کسی کو کم مل رہے اب اس کی انٹرنل انٹرنل پولیسی سکیجلنگ پولیسی کچھ بھی ہو سکتی ہے انٹرنل راونڈ راو بھی ہو سکتی ہے یہاں پر فرسٹ کم فرسٹ سرد ہے انٹرنل پولیسی کچھ بھی ہو ہم انٹرنل کی بات نہیں کر رہے اب ہم نے سٹار ویشن کو کیٹر کرنے کے لیے سی پیو ٹائم کو کیوز میں ڈیسٹیبیٹ کرتی ہے اکراؤس دکیوز جو ہے وہ ٹائم شیریٹ ہو رہی ہے سر مطلب سسٹم پروسیس میں دو پروسیس رہتا ہے پھر بھی ہم نیچے والے پروسیس رن ہوگے ہاں اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سی پیو ٹائم ہنڈرڈ ملی سیکنڈ لے دیتے ہیں ہنڈرڈ ملی سیکنڈ میں سے چالیس ملی سیکنڈ ملیں گے سسٹم پروسیس کو کیوں کی پروسیس کو زیادہ ہے بیس ملی سیکنڈ ملیں گے انٹریکٹی پروسیس کو فیپٹین ملی سیکنڈ ملیں گے ایڈیٹن پروسیس کو فیپٹین ملیں گے بیچ پروسیس کو اور جو ٹین ملی سیکنڈ ہیں وہ ملیں گے سٹوڈن پروسیس کو تو میں نے ایوری ہنڈرڈ ملی سیکنڈ کا میں نے جو ٹائم ڈسٹوڈیشن ہے وہ آپ کو بتا دی ہے کہ ایوری ہنڈرڈ ملی سیکنڈ جو ٹائم کی ڈسٹوڈیشن ہوگی وہ کچھ اس طرح ہے اب اب اگر آپ آٹ آف سیکنڈ نکالیں تو ہر سیکنڈ میں چار سو ملی سیکنڈ مل رہے ہیں سسٹم پروسیس کو اور سو ملی سیکنڈ مل رہے ہیں سٹوڈن پروسیس کو سا سٹوڈن پروسیس جب کیو پوری ہتم ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سسٹم پروسیس شروع ہو جائے گی کیا مطلب مطلب یہی کہ ہائی پرویورٹی میں جو کیو کے اندر پروسیس وہ بھی تب بھی نیچے والے چل سکتے ہیں نہیں وہ تو ہم نے پہلے بتایا کہ پرویورٹی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے لیکن پرویورٹی سے سٹار ویشن ہاتی ہے اب سٹار ویشن کو ہم کیسے ختم کریں گے وہ میں نے اس کا طریقہ بتایا کہ سٹار ویشن اس طرح ختم ہوتی ہے برنا تو اگر ہر وقت سسٹم پروسیس کیو کے اندر کوئی نہ کوئی پروسیس موجود رہتا ہے تو لور کیوز میں سے تو کبھی بھی کوئی پروسیس ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا تو سٹار ہو جائیں گے اور سسٹم پروسیس تو ہر وقت موجود رہتا ہے تو بھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اکراس تک کیوز ٹائم شیرنگ کریں اب ٹائم شیرنگ سب کو ایکوال ٹائم نہیں مل رہا جیسے کہ پروسیس کو ملتا ہے ڈیفرنٹ ٹائمز ملا ہے ڈیپیڈیگ OnThe Priority کیونکہ سب کو ایکوال ٹائم ملے گا پھر پر پرو progressive کا ختم ہوت losing ہو گیا اب ٹڈنگ پروسیس کی ہریٹی اور سسٹم پروسیس کی سیسٹم پروسیس کی اس اگزمپل میں سیم نہیں ہے تو دونوں کو سیم ٹائم کیوں ملے تو دونوں کو سیم ٹائم کیوں ملے سلائے سے لکے تو آگے اب سسٹوڈنٹ پروسسس بھی اگزیکیوٹ ہو رہا ہے سسٹم پروسسس بھی اگزیکیوٹ ہو رہا ہے لیکن دونوں کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہوگی زاہر ہے کہ اب سپیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تائم سلائے سے تو فورٹی پرسر ٹائم زیادہ مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی سپیڈ ٹائم زیادہ ہوگی نہیں، 4x، 4x جاتا ہے، سٹوڈن پروسسس سے 10% اور 40% تو سسٹم پروسسس کی تو ایکزیکشن ہے، سپیگڈ ہے وہ 4x زیادہ ہے سٹوڈن پروسسس تو یہ جو ایکراس تک کیوز ہم نے ٹائم شیئرنگ کروائی ہے یہ ہم نے سٹار ویشن کو ختم کرنے کے لئے کروائی ہے یہ بات سمجھ آئیے اب میں سمرائز کر رہا ہوں ملٹی لیول کیوز سکیجلنگ کو اس کے اندر کیا اچھیز امپورٹنٹ ہے نمبر آف کیوز کتنے، کس کی کیا سکیجلنگ پولیسی ہے اور اس کا کیا اپٹرارٹی لیول ہے سٹار ویشن کیسے کتنے تو سٹار ویشن تو فکسٹ ہے وہ تو اپروس تک کیوز ہم سکیجلنگ کر کے کرتے ہیں تو نمبر آف کیوز ویری کر سکتے ہیں نمبر آف کیوز ویری کر سکتے ہیں ہر کیونکہ اپنی پرارٹی ہوگی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ سنیریوز میں ان کی سکیجلنگ پولیسی ہر کیونکہ اپنی ہوگی انڈرسٹرین آگے چل دیں یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں یہاں ٹیکسٹ میں لکھی نہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نیکسٹ سکیجلنگ ہے ہماری ملٹی لیول فیڈبیک کیوز اس کی موڈیویشن بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بہترین سکیجلنگ پولیسی ہے ویٹ ٹائم کے حوالے سے کون سی ہے اس میں بیسٹ ویٹ ٹائم ملتا ہے ہمیں بیسٹ ویٹ ٹائم ملتا ہے ہمیں آپ لوگ پڑھتے ہیں لیکچر کے بعد نیکس ٹویک ایکزیم ہے آپ کا اور اور اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے مشکل ہو جائے گی کونسی سکیجلنگ پولیسی ہے جو بیسٹ ویٹ ٹائم ملتا ہے سر شورٹ جو فسٹ شورٹ اس جو فسٹ ٹیک ہے یا نیکسٹ اب وہ کیسے دیتی ہے وہ ان پروسسیز کو پہلے ایکزیکیوٹ کرتی ہے جن کا سی پیو بسٹ کام ہوتا ہے لیکن وہاں پروبلم یہ تھا کہ پریڈکٹ کرنا مشکل تھا کہ کس کا سی پیو بسٹ کام ہے وہ اس کی پاسٹ ایکزیکشن کی بیس پر ہم پریڈکٹ کرتے تھے سٹری کی بیس پر ہم پریڈکٹ کرتے تھے کہ لاسٹ ٹیم اس کا سی پیو بسٹ اتنا تھا تو اب بھی اتنا ہی ہوگا اوکے اب یہاں پر وہ ڈائنیمیکلی گٹ ہو رہے اب ملٹی لیول فیڈبیک کیوز کے اندر بلکل اسی طرح کیوز ہیں جیسے لاسٹ ملٹی لیول کیوز میں تھے ملٹی بل کیوز ہیں ہر کیو کی اپنی سکیٹلنگ پالیسی ہے لیکن ڈیفرنس کہاں پر ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر ایک کیوز سے دوسرے کیو میں پروسس موو ہو سکتا ہے اوکے اب یہاں پر ایک ہی کیو میں انسلٹ ہوں گے سارے پروسس وہاں پر تھا کہ اپنے اپنے کیوز میں انسلٹ ہو رہے تھے یہاں پر ایک ہی کیوز انسلٹ ہوں گے اوکے اب ہم نے کہا یہاں پر تین کیوز ہیں پرسٹ کیو اندر راؤنڈ روبین سکیجلنگ پالیسی ہے اور کوانٹم ہے ایٹ ٹائمینرز کا سیکنڈ کیو میں جو کانٹم ہے وہ سکسٹین ٹائم یونٹس ہے اور تھرڈ کیو کے اندر فرسٹ کم فرسٹ سرپ ٹائم اب تمام پروسسس انسلٹ ہوں گے فرسٹ کیو کے اندر جس کا کانٹم ایٹ ہے اب یہاں پر راؤنڈ روبین سکیجلنگ پالیسی سے ایکسی پیوٹ ہوں گے ٹائم سلائس ایٹ ہے اگر ایٹ ٹائم یونٹس کے اندر وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آؤٹ ہو جائیں گے یا آئیو کال کر لیتے ہیں تب بھی وہ اسی کیو کے اندر رہیں گے تیسری پاسیبلیٹی یہ ہے کہ کیا تیسری پاسیبلیٹی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کو ایکسی کیوٹ نہیں ہوتے یعنی کہ انہوں نے آیا کال بھی نہیں کی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے تو پھر ان کا ٹائم سلائس آور ہو جائے گا ٹائم سلائس آور ہوگا تو اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ نیچے والے کیوں میں بھیکیا چاہے گا نیچے والے کیوں کی پرارٹی کم ہے اب نیچے والے کیوں کے اندر اندر وہ سولہ ٹائم یونٹس تک ایکسی کیوٹ ہو پائیں گے اگر سکسٹین ٹائم یونٹس کے اندر اندر وہ آئیو کال کر دیتے ہیں یا کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ کر دیتے ہیں اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ وہیں سے آؤٹ ہو جائیں گے آئیو کال کر دیتے ہیں تو وہ اسی کیو کے اندر رہیں گے لیکن اگر آئیو کال بھی نہیں کی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے تو فردر پھر انہیں ڈیموٹ کر دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سکسٹین ٹائم یونٹس کے اندر بھی کوئی آئے او کال نہیں کی ان کو ڈیموٹ کر دیا جائے انیچے آ جائیں گے اور وہاں پر اس اگزیمپل کے اندر کیسا جو لاسٹ کی ہوئے ہیں وہ فرسٹ کم فرس سرڈ ہے وہ فرسٹ کم فرس سرڈ سکیلنگ پالیسی سے اگزیگیوٹ ہوں گے پریارٹی کن کو دی جارہے ہیں پریارٹی ان پروسسیز کو دی جارہی ہے جن کا سی پیو بس سب سے چھوٹا ہے اب یہ لیولز ملٹیپل ہو سکتے ہیں ملٹیپل کیوز ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف تین دکھائے رہے ہیں فرسٹ میں ایٹ ہے سیکنڈ میں سکسٹین ہے ثرڈ میں فرسٹ کم سرڈ سکیلنگ پالیسی ہے ہائیسٹ پریارٹی ہے فرسٹ کیو کی جس کا کونٹم ایٹ ہے سیکنڈ ہائیسٹ ہے سیکنڈ کیو کی جس کا کونٹم سکسٹین ہے اور لیسٹ پریارٹی جو ہے وہ ہے فرسٹ تھرڈ کیو کی جس جہاں پر فرسٹ کم فرسٹ سرپ سکیجلنگ پالیسی چل رہی ہے تمام پروسسیز پہلے کیو میں انسلٹ ہوں گے یعنی کہ وہ سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے تھرڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی کیو میں انسلٹ ہوں گے جن کا ٹائم کانٹرم ایٹ ہے وہ ایٹ والے فرسٹ کیو میں رہنگے ان کو پرارٹی ملے کی اور جن کا ایٹ سے زیادہ ٹائم کانٹرم ہے وہ ڈیموٹ او کے سیکنڈ کیو کے اندر آ جائیں گے وہ سیکنڈ کیو کے اندر ایکزیکبیٹ ہوں گے ابتو 16 ٹائم اینٹس اگر ان کا ٹائم کانٹرم 16 سے زیادہ ہے تو فردر دیموٹ او کے تھرڈ کیو میں چلے جائیں گے اگر سکتن تک کہہ تو وہ سیکنڈ کیو کے اندر رہیں گے پرارٹی مل رہی ہے فرسٹ کیو کو یعنی کہ جن کا ٹائم کانٹرم کم ہے ان کو پرارٹی ہے میں اگر ایک بھی پروسس موجود ہے تو سیکنڈ پروسس سیکنڈ کیو یا تھرڈ کیو سے کوئی پروسس ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا بالکل جیسے لاسٹ ایکسیمپل میں تھا تو یہاں بھی پرویارٹی ہے پرویارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جن کی پرویارٹی ہائی ہے ان کو پہلے ایکسیکیوٹ کرنے جب وہ تمام ایکسیکیوٹ ہو جائیں گے تو پھر لور کیو میں سے کوئی پروسس بھی کیا جائے گا اگر ہر وقت پہلے کیو کے اندر کوئی پروسس موجود رہتا ہے تو سیکنڈ اور تھرڈ کیو میں سے کوئی پروسس ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا اب یہاں پر سٹار ویشن آ جائے گی بالکل جیسے لاسٹ ایکسیمپل میں آئی تھی تو وہاں پر تو ہم نے ایک راس تکیوز ٹائم شیرنگ کروائی تھی یہاں پر ٹائم شیرنگ رہی ہے بلکہ یہاں پہ جو کانسٹ یوز ہوتا ہے دیکھ اس کالڈ ایجن ایجن ان کے بید ٹائم پرویارٹی ڈیوائیز ہوتی رہتی ہے سی ایوری ٹین سیکنڈ سب کی پرویارٹی ایک لیول اب ہو جاتی ہے ایونکس میں سے ہوتا ہے کہ کوئی لویسٹ آپ کسی کی کسی پروسس کی پرویارٹی لویسٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈ ڈی ٹائم اس کی پرویارٹی ایجنگ کے کانسٹ سے اب ہوتی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی پرویارٹی باقی پروسس کی پرویارٹی کے برابر ہو جائے گی تب اسے سرویس نہیں ملتی اگر تب بھی اسے سرویس نہیں ملتی تو پھر اس کی پرویارٹی ہائی ہو جائے گی اور ہوتی چلی جائے گی جب تک اسے سرویس نہیں ملتی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی پرویارٹی ہائیست ہوگی اور تب وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا تو سٹار ریشن کو اس طرح کیا گیا ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسے ایوری پائیو سیکنڈ یا ٹین سیکنڈ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے ریوائز ہو جاتی ہے سب کی فرسٹ کم فرسٹ سرڈ کیو کے اندر یعنی کہ تھرڈ کیو کے اندر جو پروسس ہیں وہ سیکنڈ کیو میں موو ہو جائیں گے اور سیکنڈ والے فرسٹ کیو میں موو ہو جائیں گے اور وہ وہاں جاکے ایکزیکیوٹ ہو جائیں تو ملٹی لیول فیڈبیک کیوز میں کیا چیز ایمپورٹنٹ ہے اس پہ نمبر آف کیوز کتنے کس کیو کا کیا پرورٹی لیول ہے کس کیو کے اندر کیا پرورٹی کیا سکیجولنگ پالیسی چل رہی ہے پروسس ڈی موٹ کب ہوتا ہے اور پروسس پروموٹ کب ہوتا ہے تو پروموٹ ہونے کی پاتھ یہاں پہ شو نہیں کی گئی تو وہ تو ایکچلی سٹار بیشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے بنائی ہے ایجنگ کا کونسپ ڈال ہے لیکن اوریجنلی اس کے اندر وہ پارٹ نہیں ہے اس کا وہ تو سٹار بیشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے پروموشن کرتی ہے کہ بھی دا کونسپٹ آف ایجنگ پروموٹ ہو جائیں پروسس ہائر کیوز میں تو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں نمبر آف کیوز ویری ہو سکتے ہیں ہر کیوں کی پرارٹی ویری کر سکتی ہے سکیجولنگ پالیسی سب کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کس کی کیا ہے یہ بھی ویری کرتا ہے پروسس پروموٹ کب ہوگا ٹیموٹ کب ہوگا یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جب ڈیزائن کرنا ہے اس طرح کی سکیجولنگ پالیسی کمپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں مائنڈ میں ہونے چاہیے نمبر آف کیوز کتنے رکھنے آپ نے آپ نے کہنا ہے کہ نہیں پرارٹی رکھنی ہے کہ پہلے شورٹر پروسسیز کو پرارٹی دینی ہے جن کا سی پیو بس بہت کم ہے لیکن دوسرے کیو میں آپ ٹائم قانٹم فور رکھتے ہیں پھر ایٹ رکھتے ہیں پھر سکسٹین رکھتے ہیں اور پھر فرسٹ کم فرسٹ سرپ سے کریں لیکن سارے پروسس کس کیو میں انٹر ہوں گے یہاں پہ تو فرسٹ کیو میں انٹر ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یعنی سیکنڈ میں انٹر ہونے چاہیے تو سیکنڈ میں ہو جائے لیکن انٹری پوائنٹ ایک ہی ہوگا سب کا وہ کوئی بھی کیو ہو سکتا ہے تو اس کیو سے ڈیموٹ ہوگا یا پرموٹ ہوگا لیکن انٹری پوائنٹ ایک ہی ہوگا تو آپ کو اس کی ورکنگ سمجھ آگئی ہے کوئی بھی پروسس ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی دو پروسس ہیں ایک کا کانٹرم ٹین ہے اور دوسرے کا فیفٹین ہے تو وہ کیسے ایکزیکیوٹ ہوں گے یہاں پر دونوں انسلٹ ہوں گے پہلے کیوں کہ اندر پروسسس ون چلا ہے اس کا ٹائم کانٹرم ٹین تھا اس نے دس ٹائم یونٹس تک کوئی آئی او کال نہیں کی یعنی کہ اس کا ٹائم سلائز ایکسپائر ہو گیا ایک پہ اور اس کو ڈیموٹ کر دیا گیا اور وہ سیکنڈ کیو میں آ چکا ہے فرسٹ کیو کے اندر پی ٹو پڑا ہوئے جس کا ٹائم کانٹرم ٹائم ہے اوکے اس نے ٹائم یونٹس تک ایکزیکیوٹ ہونا ہے لیکن جب ایک ٹائم یونٹس تک ایکزیکیوٹ ہوا ٹائم سلائز ایکسپائر ہوا تو اس کو بھی ڈیموٹ کر دیا گیا آپ دونوں سیکنڈ کیو کے اندر آ گئے ہیں اب سیکنڈ کیو میں سیکسٹین ٹائم یونٹس کا انھیں ٹائم سلائز ملے گا سیکسٹین ٹائم یونٹس کے اندر اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ان کو فردر ڈیموٹ کر دیا جائے گا پی ون کا ریمیننگ ٹائم سلائز کتنا تھا ٹو تو وہ تو ٹائم یونٹس کے بعد کمپلیٹ ہو گیا وہ یہ ہی سے آؤٹ ہو گیا جو ریمیننگ تھا پروسس جس کا ٹائم کانٹر فیفٹین تھا اس کے ریمیننگ تھے سیکس ٹائم یونٹس سیکس ٹائم یونٹس تو وہ ٹائم یونٹس کے لئے ایکزیکیوٹ ہوا یعنی کہ سیکسٹین تک وہ میکسیمم ایکزیکیوٹ ہونا تھا کیونکہ ٹائم کانٹرم یہاں پر سیکسٹین ہے اس سیون ٹائم یونٹس کے بعد کمپلیٹ ہو گیا اگر کمپلیٹ نہ ہوتا سیکسٹین تک تو فردر وہ ڈیموٹ ہو جاتا اور فرسٹ کم فرسٹ سرف سے ایکزیکیوٹ ہوتا تو ڈیموٹ کب ہوتا ہے کوئی بھی پروسس جب وہ اس کیو کے ٹائم کانٹرم کے مطابق اندر اندر ایکزیکیوٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر اس کیو کے ٹائم کانٹرم کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر تو وہ اس کیو میں رہے گا یا وہ وہی سے آؤٹ ہو جائے گا سی پیو بسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنے ٹائم تک کوئی آئو کال نہیں کرنی اگر کسی پروسس کا سی پیو بسٹ ٹین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹین ٹائم یونٹس تک اس نے کوئی آئو کال نہیں کرنی اس کی جو نیکس ٹائم یونٹس پر ہے یا وہ ٹین ٹائم یونٹس کے بعد کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ کلے رہے یہاں تک یہ سر